یار ایک بات سچ بتانا تم لوگ کا فرسٹ اپیس گیم کون سا تھا جو کہ تم لوگ نے اپنی لائف میں فرس ٹائم کھیلا ہوگا بھائی ہنڈرٹ پرسنٹ میرا بھی جواب سے میں اور آپ لوگ کا بھی سے میں پروژیکٹ آئی جی آئی گیم کیونکہ بھائی اس گیم میں جو ہمیں سٹوری دی گئی یہاں پھر اس گیم میں جو ہے یو سٹاپ دے جو کہ ہمارے انیمیز کہتے تھے بھائی وہ تو دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور خاص کر کے وہ ہمارا کیریکٹر ڈیویڈ جونز جو کہ میں سیڈیو پہ کیسے چڑھتا تھا بھائی ابھی تک نہ اس کی نکل کرتا ہوں میں تو ییس گائیس آج کی اس ویڈیو میں میں آئی جی گیم کا فل ریویو دینے والوں ہاں یہاں پہ میں آئی جی ون کا ریویو نہیں دوں گا میں آئی جی ٹو کا ریویو دوں گا جو کہ آئی جی ون کا ہی سیکول ہے کیریکٹرز کی بات کریں یہاں پھر اس گیم میں میں پروٹیکنس کی بات کریں وہ دونوں سیم ہیں لائک آنیا اس گیم میں ہمیں سیم دیکھئیے اور جیک فری بوائی اور ڈیویڈ چونز سو ویڈیو ہمیشہ کی طرح مزک ہونے والا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرتے نا اور چین کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ایسی گیمنگ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے لیٹس جمپ ٹو دا ویڈیو اور سوری گائز میری آواز سوڑی ڈھیلی ڈھیلی ہے یار میری طبیت بہت زیادہ خراب ہے لیکن آپ کے لیے پھر بھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھائی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور اس ویڈیو پہ مجھے اچھا رسپونس چاہیے مطلب بھائی اپنے فرینڈ کے ساتھ جلدی اس ویڈیو کو شیئر کرو جو کہ آئی جے کے فینس ہیں لیویڈ ڈونز جو کہ کافی زیادہ کلیور اور سٹلٹ میں مائر ہے اور یہ ایک الیٹ کمانڈو ہے گیم میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ یو ایس فیسلیٹیز جہاں سے بھائی ریشیا نے ای 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 پی چپس چرائیے ای 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 چپس یعنی الیکٹرو میکنیٹ پولس ابھی مجھے اس چیز کی اتنی زیادہ نالج نہیں ہے تو بھائی میں نہیں بتا رہا 21 فیبروری 2003 جو کہ اس گیم کی ریلیز ڈیٹ ہے اگر یہاں پہ میں پلیٹ فورم کی بات کروں جس پلیٹ فورم میں اس گیم کو ریلیز کر دیا گیا وہ تھا لائن ایکس اور ونڈو زیادہ اس گیم کو اس لیے آگے بڑھا جا رہا تھا کیا یہ جو گیم تھا اس میں صرف وائیڈ ڈیولوپرز کو نقصان ہی ہو رہا تھا تب ہی اس کی کمپنی کو شٹ ڈاؤن ہونا پڑا اس گیم کی اگر میں سٹوری موڈ یا پھر کیمپنگ کی بات کروں تو اس میں میں ظاہری باتیں سنگل پلیئر دیکھنے کو ملا ہے اور ملٹی پلیئر جو ہے اس میں ٹیم ڈیٹھ میں ہے چاہاں پھر کوئی اور میجز ایسے کرا ایسا کوئی سین ہے گیم کے جو ڈیولوپرز ہیں جنہوں نے اس گیم کو ڈیولپ کی ہے اس کا نام ہے انرلوپ باقی جو اس گیم کے پبلشرز ہیں ان کا نام ہے کوڈ ماسٹر گیم کا جو مین ویلن ہے وہ ہے فلپ وائٹ جو کہ آئی جے ایجنسی میں کام کرتا ہے ایم پی چپ نکلوانے کے بہانے ووزنگ جو کہ اس گیم کا سیکنڈ ویلن ہے جو کہ چائنیس ہوتا ہے وہ بھائی اسی کے حوالے ایم پی چپ کرتا ہے گیم کو اگر مثال کی بعد کوئی فرس ٹائم کھیر رہا ہے جس کو اس گیم کا بلکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے جو کہ یہاں وہاں کے ویڈیوز دیکھ کے نئی بھائی مشن کر رہا اسے گیم دس گھنٹے میں کمپلیٹ ہوگا بھائی جو میرے جیسے پرو پلیئر سے بھائی ان کے لیے گیم ایک ہی گھنٹے میں ختم ہو جائے گا جسٹ گٹنگ ایسا کچھ بھی نہیں یہ بس ایسے میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے گوگل میں مل گیا تو میں نے ایسے ہی کہا چلو یار بکچو دی تھوڑی کر لیں گے چلو بھائی ابھی آتے ہیں گیم کے اونس ریو پہ یہاں وہاں کی میں نے باتیں کر لی چلو ابھی ٹائم ہاں چکا ہے ابھی دیکھو گیم کی جو سب سے زیادہ بیس بات تھی وہ یہ تھی کہ بھائی گیم میں بہت زیادہ ایمپروومنٹ اور بہت زیادہ اچھے اچھے ویپنز نیو ہمیں انٹریڈیوز کرائے گئے اور بھائی اگر آئی جائے ون کی بات کر رہے تو اس گیم میں ویپنز بھی کم تھے اور بھائی کیاریکٹرز بھی بہت ہی کم تھے لائک ہمارے جو اینیمیز ہیں وہ بہت زیادہ کم تھے تو یہ سین آئی جائے ٹو میں نہیں تھا سائری بات ہے نیکسٹ گیم ہے تو اس گیم میں امپروومنٹ تو بنتی ہے تو بھائی اسی کا بھی یہ سین تھا تو ہم زیادہ اس گیم کی تعریف نہیں کر رہے لیکن پھر بھی یار تھوڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جو سیکنڈ اور بہت زیادہ اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ بھائی جیک پری بھائی اور آنیا کو واپس لائے گیا گیم میں آنیا نے بہت زیادہ پیارہ کام کیا آئی جائے ٹو میں بھائی ہماری وفادار نکلی جو کہ بھائی ہمیں دوبارہ مل گئی اور جیک پری بھائی جو کہ بھائی ہمیشہ کی طرح ہمیں تنگی کرتا ہے آئی جائے ون میں بھی اس نے ہمارا جینا آرام کیا اور ٹو میں بھی کھا گیا ہمارا اور جو تھرڈ بیس چیز وہ تو بھائی ہمیشہ آئی جائے میں ہوتا ہی ہے بھائی اپنے حساب سے مشن کرو جیسے آپ کو پسند آتا ہے لائک ہمیں بہت زیادہ فریڈم دی جاتی ہے ابھی دیکھو بورڈر کلوسنگ جو کہ مشن ہے وہ یا سپیڈ رن میں کرو یا جس طریقے سے کرو سو کر چلو یا بھاگ کے چلو وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے پروجیکٹ آئی جائے ون میں میری ایک بات ہوتی تھی دیکھو بھائی ایک بارنا میرے مشن کیا سو کے اور بھائی تین ہفتے بہت ہی زیادہ ہے یہ تین ہفتے ہو گئے مجھے اور دو ازار ٹرائے مارنے کے بعد پھر بھائی مجھے پتا چل گا کہ ہاں یہ مشن ایسی بھی ہو سکتا ہے بھائی تین منٹ میں آپ کے بھائی نے ریکارڈ توڑا ہے سو آپ لوگ خود سمٹ سکتے ہو کہ بھائی آئی جائے گیم کتنا ہی زیادہ یونیک گیم ہے اور ماسٹر پیس گیم ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اس گیم کا ریمیک ورجن آئے نہ بھائی خوشی خوشی کھیل لیں گے دوبارہ کوئی بسلہ نہیں ہے بھائی ہم تو اس گیم کا اوریجنل ورجن بھی بہت ہی گیلتے ہیں ابھی بھی میری بات کر لو میں تو بہت ہی زیادہ کلاسی گیم سے پیار کرتا ہوں اور اس گیم میں بھی ہمیں یونیک چیز دکھائی گئی جو کہ ہمیں ہر گیم میں دکھائی جاتی ہے بھائی دھوکہ دھڑی ارے بھائی صاحب ہمارے اپنے فرینڈ میں بیٹرے کیا جو کتنا خاص فرینڈ نہیں تھا لیکن بیٹرے ہوا ہے اس گیم میں بھی سو تم لوگ خود سمجھ سکتے ہو کہ بھائی آئی جے گیم بھی کسی سے بھی کم نہیں ہے بھائی اگر اس گیم پہ تھوڑا اور کام کیا جائے یا پھر اس گیم کے ڈیولوپرز واپس آ جائے مثال کی بات آئیں گے تو نہیں لیکن آپ ہی گئے نا تو بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گیم جب پھٹے گانا لٹرلی بھائی گانٹ پھٹے جائے گی سب کی تو یہس گائیس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسنا ہے تو بھائی ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چیلنگ کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے اسی گیمنگ سے ریلیٹڈ کونٹینٹ دیکھنے کے لئے میں ایسے اچھا کونٹینٹ لاتا رہتا ہوں اور بھائی بکھار تھا لیکن پھر بھی آپ کے لئے ویڈیو بنایا ہے تو یار تھوڑا سپورٹ کرو بھائی کو یار بن کے کیسے بھی کر کے کرنا ہے ہمیں تو بس یار آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ گوڑ بائی خیال رکھنا اپنا کھانا ٹائم سے کھانا بچوں کو صلاح دینا سب خوش کرنا